موسیقی صبح آٹھ پچھے کا ٹائم ہے اور دیکھیں کتنی زبردست بارش ہو رہی ہے موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورننگ فرم جرمینی ویلکم ہے آپ کا آج جو ہے وہ عمر گیا ہے ہماری ڈویچ کی جو ٹیچر ہے وہ انہوں نے آج سندے انہوں نے کہا کہ عمر ہمار پرس دو ہنڈے کے لیے آ سکتا ہے تاکہ یہاں پر وہاں پر وہ زیادہ سا رو ہی گو کر رام سے کھلے گا ڈویچ اسکول سیکھنی ہے مطلب ابھی کافیت تک تو بول لیتا ہے ایٹی نائنٹی پرسنل لیکن جتنی زیادہ پریکٹس کرے گا اتنا اچھا ہے اسے نیکس ٹیر سکول جانا ہے تو وہ ٹو آورز کے لیو در گیا با تھا ابھی اس کو پکٹیں گے میرے ہسپنٹ اور دیکھیں آج کا دن کیسا گزرتا ہے ہم نے سوچا کہ آج ہم نے فرسٹ بلوگ بنائیں یوٹیوب میں اور آج جناب وہ دن ہے سپیشل دن جو دن پاکستان کا میچ ہے پاکستان ورسل سری لنکا فائنل اسیا کپ کا تو لیٹس سی ہو ونس اور اور فنگر کروسٹ اور گو گو پاکستانٹی we are with you آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے گزرتا ہے دن اور یہ ہے صبح کا ٹائم ابھی بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی جو کہ میں نے تھوڑا سا کلپ بھی لیا اور یہ جو ہے وہ ناشتہ وچتانی کے بعد اب وہ بس آنے والا ہے اس کو تو میں نے کرا دیا تھا صبح اس کو نہلا کے میں نے بھیجا تھا ناشتہ وچتہ کرا کے اب بس وہ آئے گا اور ہم لوگوں کا کیا ہے ہم نے سوچا کہ ایک بہت پاکستانی فیملی ہے ان کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بھی آئے گی تو ابھی ہم کریں گے فٹو فٹ سے جو ہے گھر کو کھین اور شام کو کوفی بغیرہ وہ ساتھ پیں گے ہمارے اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ انجوائے کریں گے ہوپسو انجوائے کر سکے تو دیکھتے ہیں یہ دن کیسا رہتے ہیں اب یہ بھائشہ اٹھ گئے اور یہ ناشتہ کرنے لے گئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی آئے ہاں 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 مجھے ہو لے مجھے آ لے مجھے مجھے آ لے مجھے آ لے مجھے آ لے اچھا یہ ہم سعودیہ سے لائے تھے یہ اود ہے سعودی اود یہ اوپر آپ کو جو دو بالز نظر آ رہی ہیں اصل میں یہ خوشبو ہے لیکن اس کو نیچے کوئلے سے دہکاتے ہیں پہلے کوئلے دہک جاتے ہیں پھر اوپر یہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی دھونی دیتے ہیں سارے گھر میں تو اب جو ہے اس کے بعد کیا تھا کہ ہم لوگوں نے گھر سارا کلین کیا ناشتے کے بعد اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی ہمارے ساتھ آف رائمان کر رہے تھے مطلب گھر کلین اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ دھونی دی اس اود کی سعودی خوشبو کی سارے گھر میں خوشبو آ گئی بس میرا کچن رہ گیا ہے یہ میں نے بنایا ہے گاجر کا حلوہ جو کہ بس اب اس کے اندر میں نے یہ بادان ڈالنے ہیں اس کا شلکہ اتار کے اور یہ کچن جسٹ رہ گیا ہے باقی الحمدللہ فرش ایوریتنگ ان کے آنے سے پہلے اور یہ دیکھیں اود کی وجہ سے خوشبو اور ساتھ یہ دھون بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو زبردست جو ہے وہ ہو گیا ہے الحمدللہ یہ لوگ جو ہیں وہ یاسر کو نہلا رہے تھے واشٹروم میں عمر اور عمر کے بابا ایوریتنگ ایوریتنگ اور یہاں پہ رہے دے گا سارا اود کا اور اب وہ لوگ آئیں گے اور میچ ہوگا پاکستان جیتے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اور یہ ہے ہمارا سیٹنگ روپ یہ ہے بچوں کا کمرہ یہ جی کچن میں لاسٹ لوڈ ڈالا ہم نے برطنوں کو دھونے کے لیے رکھا اور ہو گیا ہمارے کاؤنٹر ٹاپس کلین اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ رات کو ہم نے کہا میچ کے بعد وہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم لوگ نہ چھلی کھا لیں کیونکہ سنیکس ان کے ساتھ کافی ٹائم میں کافی زیادہ ہم لوگ نے سوچا ہوا تھا کہ یہ کافی زیادہ چیزیں تھیں جو کافی کے ساتھ اور وہ ایٹس سلف کافی بھی کافی سٹرونگ ہوتی ہے تو ہم دیکھا کہ شام کو اگر وہ پییں گے ہم لوگ دیکھیں نا چار بجے میچ ہے تو پانچھے ساتھ آٹھ تھک چلے گا ٹھیک تو اس کے بعد پھر کھانے کا تو اتنا موڈ نہیں ہوگا تو یہ جو ہے میں رکھ رہی ہوں اپنا جو سلو کوکر ہے اس کے اندر ایکچولی یہ جو ہے یہ الیکٹرک کوکر ہے اور اس کے اندر پریشر کوک بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر سلو کوک ہے سلو کوک کا بھی اپشن ہے کہ اگر آپ نے سلو کوک کرنا ہے مطلب 3-4 آورز 5 آورز کے لیے اس کو لگا کے رکھنا ہے تو آپ اس میں سلو کوک ہوتا رہتا ہے تو یہ آرام سے ٹائم ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جا کے چھولے وغیرہ بند کرنا ہے تو اس لیے آج سے یہ مجھے جو ہے وہ اچھا لگا بہت یہ دیکھیں اس میں پریشر کوک ٹائم میں کروں گی پریشر کوک ٹائم میں نے جس طرح آپ گوشت کا دیکھیں 15 منٹس میں گوشت اچھا سے گل جاتا ہے پورا مطلب جیسے آپ دوسرا کوکر چلاتے ہیں ویٹ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی ورک کرتا ہے اور اس میں جو ہے میں نے کیا کیا تھا کیونکہ اس کو پریشر کوک کرنے کے لیے رکھاتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں 60 منٹس کے لیے چھلی کیونکہ دوسرے کوکر میں میں ایک گھنٹہ رکھتی ہوتی ہوں لیکن یہ ہوا یہ کہ جب یہ چلا اس کے بعد 15-20 منٹس بعد کیونکہ چلیاں جو ہوتی ہیں اوپر اوپر آ جاتی ہیں پانی جو ہے وہ بہت بھر سا جاتا ہے فل ہو جاتا ہے کوکر تو مجھے تھوڑا سا ڈل لگا کیونکہ اس میں سے جو ہے وہ اس میں سے آواز آنے لگی ڈون 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 تو میں نے اس کو بند کر دیا 30 منٹس پہلے چلایا اور پھر میں نے دوبارہ اس کے اندر دیکھا تو پانی کام ہوا تو میں نے پانی اور ڈالا اس کے اندر اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے وہ 30 منٹس کے لیے مزید چلایا دیکھے میں ابھی یہ لگا رہی تھی ٹائمر تو میں نے اس کو جو ہے وہ 63 منٹس کے لیے کیا لیکن وہ پھر یہ ورک نہیں کیا مطلب اس میں پھر مجھے آدھے گھنٹے بعد روک کے پھر اور پانی ڈال کے پھر میں نے آدھا گھنٹہ اور چلایا اور چلی مزے کی ہو گئی تھی تو یہ ہم نے لیکن ہوا یہ کہ وہ جب لوگ جو تھے وہ ایڈر ہی تھے بھائی آئے تھے اور ان کی فیملی میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ وہ بھی آئیں گے سارے لیکن وہ نہیں آئے تھے پھر ان کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا تھوڑا بودھ اور انہوں نے دیکھیں کیا کیا یہ جو آپ کو نظر آئی ہے کہ انہوں نے ان کی مسیس بنا کے لائیں تھی وہاں تب ان کی مسیس نے بنائے تھا اور وہ لے کر آئے تھے جو میش میں نے کہا چلے یہ بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر میں اپنی پر ٹوے ریڈی کری ہوں سنیکس کی جو میں نے کافی کے ساتھ رکھنے تھے اور اس ٹائم تک جو ہے الحمدللہ کے سب چیزیں بچے بھی نہاد ہو لیے تھے اور وہ لوگ سٹارٹ ہو گیا تھا وہ لوگ تو در بیٹھے تھے اور میں جو ہوں وہ کافی وغیرہ پرپیئر کری تھی تو کافی جو ہے میں نے اس کی ریسیپی ایک دباہ پہلے بھی بھی بھیجی ہے ایک چینل پر میں نے اس چینل پر لگائی تھی اپنی نا کہ کچھ طرقے سے میں کافی بناتی ہوں کافی مزی کی ہوتی ہے اور مطلب اس میں تھوڑی سی مہنت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹنگ 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 کرنی ہوتی ہے ایک بیٹر سے کر لو تو بندے کو آسانی ہو جاتی ہے تو لیکن یہ کہ جب یہاں پر کوئی جرمن وہ آئی تھی تو میں نے تب بھی اسی ریسیپی سے بنائی تھی تو وہ ان کو بہت مزیگی لگی تھی جیسے کافی مشین کیونکہ نہیں ہے ہمارے گر میں کافی مشین جو بہت اچھی گوائلٹی والے کافی مشینز ہوتی ہیں تو اس طرح کی کافی بن جاتی ہے یہ جو میں آج اس طریقے سے دوبارہ بناوں گی تو وہ میں نے کافی جو ہے اس کو بنانا تھا پہلے میں نے کہا کہ یہ ٹرے وغیرہ پرپیئر ہو جائے اور پہلے یہ لوگ کھانے وغیرہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہ آئے تھے پہلے ہم نے جوز وغیرہ دیا ان کو رائس چی وغیرہ جو ایپل چول لے ہوتا ہے اس طرح ایپل جوز وغیرہ یہ چیزیں تھیں تو وہ دینے کے بعد اب یہ یہاں پر میں جو ہوں وہ سیٹ کریں ہوں اتنی اچھی میں سیٹنگ میں ویسے ہوں نہیں جیسے بھی بس میں اتنی زیادہ کہ لو کے ڈیکوریشن مجھے دل کرتا ہے میں ڈیکوریٹ کروں اور اچھی ڈیکوریشن آتی نہیں ہے آج تیسا سیک جاؤں گی تو یہ کہ میں یہاں پر نا ڈیفرنٹ اڈیکے سے لگا رہی تھی کہ یہ چیزیں ساری پوری بھی آ جائیں تو پھر میں نے سوچا یہ تو بھئی پورے نہیں آ رہے تو تین کے ساتھ ہی بھر گیا پھر میں نے کہا کہ ایسے ذرا نا اونچوں اونچے سے کر کے لگ دیتے ہیں ذرا تو یہ میں اپنی ڈیفرنٹ کری تھی ڈیفرنٹ اڈیکے سے ٹرائے کری تھی تو خیر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ہویا اور میچ کی سٹارٹ تو بہت ہی زبردست ہو آنا کہ پاکسان نے جو ہے وہ فیفٹی ایٹ پہ ان کے فائیو آؤٹ کر دیئے تو لگ رہا تھا کہ یار سب چیزیں زبردست جاری ہیں واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ پاکسان جیتے گا جیتے گا تو ہمارے موریل کافی ہائے تھے کافی اپ تھے اور ہم لوگ میں اسی اس میں بڑے مزے سے جو ہے وہ ساری لگ رہا تھا جیسے میں جیتنے کی سیلیبریشن میں یہ سب ریڈی کر رہی ہوں تو خیر اس کے بعد جو ہے کہ میچ نے جو ہے وہ کیا پلٹا کھایا اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کون سے یہ والے نئے ہم لوگ لائے تھے یہ مزے کہتے ہیں اس میں کوکونٹ یہ ویفرز ہیں جس میں کوکونٹ کا فلیور ہے اور یہ جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چپس جو ہوتے ہیں سالٹڈ سے وہ اچھے لگتے ہیں یہ دوسرے والے ویفرز تھے اور پرنگلز ہیں اوریو ہیں اور کیا نام ہے اس کے چھوٹے کیک تھے وہ تھے وہ تھے ساتھ گاجر کا ہلوہ میں نے بنایا تھا اور ساتھ انہوں نے رس ملائی بنا کے بیجی تھی وہ ہو گئی تو یہ جو ہے اور آخر میں ہم لوگوں نے کہتے ہیں کہ چلی جب وہ بھی انہوں نے کاف پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں سارے پھر ایک ایک چھلی کھا لیتے ہیں ہاں تو میں میچ کا آپ کو بتا رہی تھی اب پھر یہ میں ہلوہ ڈالوں گی اور یہ میں اپنی جو ہے وہ پریزنٹیشن ریڈی کر رہی ہوں آپ یہ تو ساتھ ساتھ دیکھیں اور ساتھ ساتھ سنیں کہ میچ کی کیا خبریں تھی میچ میں یہ ہوا کہ بھئی سٹارٹ میں تو بہت زبردست گیا پاکستان اور پھر میچ نے پلٹا کھایا اور وہ لوگ ہیں وہ پانچ آؤٹ ہونے کے بعد ایک دم سے مطلب وہ سٹیبل ہو گئے یار مطلب یہ ہی ہوتی ہے سپورٹس میں اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہاری بھی گیم کو جیتنے جیتنے کی سپیرت ہو مطلب اتنا وہ لوگ واپس کمبیک کیا انہوں نے اتنے سٹرونگی انہوں نے ون سیونٹی مار دیا مطلب حالانکہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ون ٹونٹی تھرٹی پہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ جو ہیں انہوں نے سٹے کیا اور انہوں نے جو ہے وہ بقاعدہ مطلب یہ کہ وہ بے شک آؤٹ ہو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا روکا نہیں ہو چوکے چ مارتے جا رہے تھے تو اس جب سے رنج ریٹ جو تھا نا وہ کافی اوپر تھا اور پاکستان کو ہو گیا یار مشکل پڑ گئی کہ یہ تو کافی ہائے بن گیا نا ٹارگٹ جو پاکستان کو اچیف کرنا تھا مطلب نا اچیف نہیں تھا ایمپوزیبل نہیں تھا پر پھر بھی ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ بنا لیا انہوں نے نام تو ون سیونٹی تھا پھر آئی پاکستان کی باری اور پاکستان کی جو ہے وہ سٹارٹ میں ٹو جو تھے ٹو وکٹس گری تھیں پھر بھی اس کے بعد سے وہ س بہت اچھے جا رہے تھے لیکن بس رنج ریٹ کو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم میں نے ادھر بھیج دیا یہ لوگوں نے کھانا پینے شروع کر دیا یہ چھوٹے کے ایک پیس ہاں یہ نوٹیلا بسکٹس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر چوکلیٹ نوٹیلا والی جو ہوتی ہیں وہ ایسے لیکوڈ سی وہ تھوڑی سی ڈلی بھی ہوتی ہے تو کافی اچھے لگتے ہیں تو خیر کافی کچھ میٹھا ہو گیا تھا میں نے بچوں کو بس تھوڑا تھوڑا سی کہا عمر کو بس میں نے ایک چیز دی اور بس کہا کہ بس آج بوت ہو گیا ہے اور باہر کا دیکھیں کہ موسم پورا دن ایسے کلاوڈی کلاوڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چھد رہی تھی ٹھنڈ تھی باہر مطلب جیکٹس کے ساتھ بچوں کو باہر بھیجنا آئیسے والا سین تھا تو کوئی موسم کا یہ صورتحال تھی اور اندر جو ہے ہم لوگ کافی کے وہ کر رہے تھے اور ہمیں امید تھی کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے مطلب کوئی آؤٹ بھی سچ 58 پر جس طرح ان کے 5 ہو گئے تھے اس طرح نہیں پاکستان ٹھیک نوورز ہو گئے تھے پھر بھی ابھی تک صرف دو ہی آؤٹ کے پاکستان کے تو سچویشن بہت اچھی تھی پاکستان کے لیے آٹھ وکٹیں موجود تھیں لیکن یہ تھا کہ وہ ان سے لگنی رہی تھی یار ان سے باونڈریز نہیں ہوئی چھوکے چھوکے ماننے میں مطلب وہ لوگ بس ون ون لے رہے تھے ون ون لے رہے تھے تو اس سے پھر یہ ہوا کہ رن ویڈ بہت نیچے چلا گیا اور ان کو وہ پھر کیچ اپ نہیں کر سکے اور 23 کہہ لو کہ 23 رن سے جو ہے وہ ہار گئے پاکستان ہار گیا لیکن دکھ بڑا ہوا کہ یہ تو جو ہے وہ امید تھی کہ فائنل تک پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کمیابی دے گا لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ ہر اپنی اگلتی سے انسان کو سیکھنا چاہیے ان کو اپنی بیٹنگ سکلز کو انکروب کرنا چاہیے باکستانی ٹین کو اور جائے تم جی تو یا ہار ہو تو ہمیں تم سے پیار ہیں ہم لوگوں کو اس کو وہی کرنا چاہیے کہ یار انہوں نے محنت تو اپنی جب سے کافی کی اور لیکن آگے ایک دو کیچز کبھی تھا نا کہ دو کیچز پاکستان میں چھوڑ دی کہ اگر وہ کیچز لے لیتے تو میں اتن زیادہ مہت میں نہیں تھی میں آگا کہ تھوڑی درباد نہ دیکھتی جاتی تھی کیا چل رہا ہے پھر واپس چل جاتی تھی اپنا کچن میں اور ابھی میں آئی ہوں یہاں پر میں کیا کری تھی جناب کافی جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں نے ہاف کپ کافی لیا ہے اس کے اندر میں نے ذرا سی جتنی چینی اپنے حساب سے آپ لیں اگر میں ہاف کپ لیتی ہوں تو اس سے ہاف مطلب آدھا ڈالتی ہوں چینی وہ ڈالی اس کو پھر ہم نے ڈالا اس کے اندر ہلکا سا پانی کا میں آپ نے دیکھا ہوا گا تھوڑا سا پانی کا دو تین کیلو کے سپونز اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا کہتے جانا اس کا کلر آپ نے بلکل کر دینا ہے لائٹ براؤن سا کلر اور جب وہ لائٹ براؤن سا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر اب اس کو دو چمچے میں ڈالا اور پھر میں نے جو دودھ اُبالا دودھ کے اندر وہ دو دو سپونز ڈال دی تو ہمارے فور کپس بن گے اور اس کو اچھی سے جو ہے وہ جب د بردست فوم فوم سی آگی آپ نے دیکھا ہوگا اچھا یہ چلیا ان کو ہمیں نے ساتھ پیک کر دیتی ہیں ان کی میسس کے لئے اور یہ آپ نے دیکھا ہم لوگ میچ دیکھ رہے تھے اور آخر میں بہت راوریگ ہو گیا تھا بہت مشکل ہوگی تھی سیچویشن پاکستان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا کافی آخر میں 15-16 آورز کے بعد یہ گیم ڈیسائیڈ ہوئی چکی تھی کہ یار مطلب گیم نکل گئی ہے پاکستان کے ہاتھ سے تو اس طرح سے جو ہے وہ تو تھوڑا سیڈ ہوگی لیکن یہ تھا کہ کوئی آیا واہ ہو تو سارے تھوڑا سا زیادہ سمبلے ہوئے تھے کہ چلو سہارا ایک دوسرے تھوڑا سا ہنسی مزاق کر رہے ہیں تھوڑا سا وہ اکیلے بندہ دیکھ رہا ہوتا تو زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے لیکن جیت ہار ہوتی رہتی ہے گیم ہے گیم میں یہ ہی چلتا ہے کل میچ کون جیتا تھا پھر پاکستان جیتا تھا یا سری لنکا جیتا تھا سری لنکا اور آپ کیا ہو گئے تھے پھر اور رو رہا تھا کہلومر میں اچھ کی باتے تنا رہویا ہائت اپ ہتہ پونا گھنٹا کل یہ ولوگ میں نہیں آیا تو میں نے کہا کیا ولوگ کی انڈنگ کرنوں ہی در اور نیکس ٹے یہ امراب سکول جا رہے ہیں اور یہ کل رات کو بہت رہا ہے پھر ہم نے اس کو چپ کر آیا کوئی بات نہیں ہے دوبارہ ہے ورلڈ کپ ہوئے گا پھر انشاءاللہ جیتے گا پاکستان جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان ہے لیکن یہ تو وہ دن جو سولہ یہ تو اس میں تو نہیں ہو سکتا وہ فائنل سے چلے گی چلے گی پاکستان آپ دوبارہ آجیں گے ایسا گزرا کچھ ہمارا دن جو ہے وہ میچ کا فائنل کوئی بات نہیں جیتھار ہوتی رہتی ہے تو انسان کو اپنا امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ اور جی تم جیتو یا ہر ہوتا ہمیں تم سے پیار ہے وہی والی بات تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے کسی اور vlog کے ساتھ اب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیں بہت دہان رکھیں اللہ حافظ ایمان اللہ ملکین ملکین